بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ پاکستان کا ایک وفد مدینہ منورہ پہنچا جب وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آزری کے لئے پہنچے تو وہاں پر تاریخ انصاف کے لوگوں نے جو شور کیا جو نعر بازی کی انتہائی قابل بزمت فیل ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اس کے سامنے جنت البقی میں دس ہزار صحابہ آرام فرما ہے تو گمبد خدرہ کا اخترام نہیں کیا گیا مسجد نبوی شریف کا اخترام نہیں کیا گیا یہ تو وہ مقام ہے جہاں ہمارے بزرگ اور حقابل جب تشریف لے جاتے تھے تو جوتا بھی نہیں پہنتے تھے بلکہ ننگے پہنچ جاتے تھے اور وہاں پر اونچی بولنا بلند آواز سے بولنا یہ بھی منع کیا گیا ہے روزہ انور کے اوپر جو لکھا ہوا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو یہاں پر آپ نے بلند آواز سے بھی نہیں بولنا تو وہاں پر نعر بازی کی گئی اور پاکستان کی سیاسی قیادت کی توہین کی گئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی غبار نہیں نکالا دشمنی نہیں نکالی بلکہ وہاں پر انہوں نے گستاخی رسول کی ہے مدینہ منورہ کی توہین بسجد نبوی کی توہین روزہ رسول کی توہین کی گئی ہے تو میں حکومت سعودی عرب سے مطالبہ کرتا ہوں ویڈیوز کے ذریعے ان کی شناخت کی جائے اور جو سعودی عرب میں پی ٹی آئی کے نمائدے ہیں جدہ میں ریاض میں مکہ میں مدینہ میں ان لوگوں کو پکڑا جائے گرفتار کیا جائے اور اس کے پس پردہ جو قوتیں اس قسم کے نعرے بازی کے لیے لوگوں کو گبار رہی ہیں ان کے سرپرستوں کو بھی گرفتار کیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو ہر امین شریف این کے تقدس کو پمال کرنے کی ہرگز اجازت نہ ہو ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں مگر مسجد نبوی کی توہین قطعا برداشت نہیں کر سکتے تو مرکزی علماء کونسل پاکستان اس واقعے کی سخت الفاظ میں مضمت کرتی ہے اور جنہوں نے وہاں پر نعرے بازی کی ہے ان کی گرفتاری کا حکومت سعودی عرب سے مطالبہ کرتی ہے